دوستو سینی الیکٹرونکس کے یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواگت ہے ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں سیمسنگ کا موڈل نمبر یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے اندر بیک لائٹ کی دکت آتی ہے جو کی بہت زیادہ سپارک ہو کے اندر نقصان کر دیتی ہے تو میں آپ سے شیئر کروں گا کیا ہوا ہے اور اس کو بیسٹ کیا کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ اس کی اوریجنل کنڈیشن ہے یہ بیک لائٹ ہے جو سپارک کر کے نیچے کا پیپر ہے جو وہ بری طرح جلا دیا ہے اس کا ڈیفیوزر ہے جو بری طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہیٹ ہو کے جل پڑا ہے بلکل جل گیا ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں یہ میں کوشش کروں گا شیئر کرنے کے آپ کٹر بلیڈ لے کے جو اس طرح یہ جو بلیک نیس ہے کیونکہ ہم نے اس سے بھی کولین سے بھی اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے بٹ یہ نہیں نکل رہا تھا جو تو اس کو جتنا ہو سکتا ہے ہم کٹر بلیڈ ہے اس سے اس کو گھس کے بلکل صحیح طریقے سے جتنا بلیک نیس ہے اس کو ہم نکال دیں گے مطلب یہ منیمائز ہو جائے گا جو پرولم ہے اب یہ ڈیفیوزر ہے جو میرے پاس رائٹ نہ آویلیبر نہیں تھا اس وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس کو گھس کے دیکھ پا رہے ہو تو یہ ایک طریقہ ہے کرنے کا اگر آپ کو ڈیفیوزر نہ ملے تو اگر ڈیفیوزر چل چل اس کو میں پورا فائنل کر کے آپ کو بتاؤں ہوا ابھی کتنا منیمائز ہوا ہے نیچے بھی جو پیپر ہے ہم کچھ نہ کچھ اس کو کٹنگ کر کے اس کا بھی اچھی طریقے سے جگاڑ کریں گے یہ ڈیفیوزر بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہلکا سا اس کے اندر رہ گیا ہے کیونکہ اتنا زیادہ جل گیا تھا وہ تو کچھ نہ کچھ ہلکا سا نشان بچے گا آپ کو پتا ہے بٹ یہ ہے کہ 95% یہ بلکل کلین ہو گیا ہے اس کو صرف بلیڈ سے جیسا میں نے ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا تو کام مٹ کے گانی اور کسٹمر کو ہم نے یہ ویڈیو بنا کے بھیج بھی دیا تھا کہ یہ آپ کا پورا جل گیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا بیک لگ یہ ہوگا کہ دبا ہلکا سا رہ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ ہمیں مطلب مت بولنا پہلے یہ آپ کو انفارم کر دیا ہم نے بٹ دیکھتے ہیں یہ فائنل فٹنگ ہونے کے بعد نگلیجیبل یہ زیادہ تو نہیں ہوگا بٹ ہوگا جرور میں جرور شیئر کروں گا یہ دوستو پورانے میں سے 32 انج کا پڑا تھا یہ شیٹ ہے جو اس میں سے کٹنگ کر کے اس کو پروپر ہے جو بلکل پروپر ویم ہے کیونکہ یہ اگر نیچے والی شیٹ اپنی ہماری برابر نہیں ہوگی تو وہ دبے دکھیں گے اس کی کٹنگ کر کے پروپر ہول بنا کے اس کو فکس کر دیا ہے فائنل ہونے پہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جتنے آپ کا صفائی ہوگا اس کے اندر اتنی آپ کو کلیریٹی ملے گی دھبا بغیرہ نہیں دکھے گا کیونکہ یہ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہوگا یہ اس کو وائٹ پینٹ کر کے بھی کرتے تھے ہم بٹ یہ کیونکہ ہمارے پاس شیٹ پڑی تھی تو ہم نے کٹ کر کے لگا دیئے تو دوستو یہ بیک لائٹ کا کام ہے جو کمپلیٹ کر دیا ہے یہ لیپ سائیڈ میں اگر آپ دیکھو گے ٹاپ میں یہ اتنا ایریا جل گیا تھا تو وہ مڈی فائی کیا ہے ڈیفیوزر ہے جو کٹر سے جیسا ہم نے دکھایا ویڈیو میں شروع میں وہ ہم نے کلین کیا تھوڑا سا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے بٹ یہ کسٹمر سے ہم نے بات کر چکے تھی کہ یہ تھوڑا سا بیک لائک اس کا رہے گا کیونکہ بہت زیادہ جل گیا تھا یہ تو پھر بھی اس کا ریزارٹ ہے جو لگ بگ 95% بول سکتے ہو آپ کہ یہ ٹھیک ہے تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ٹپس کے لیے آپ میرے چینل کو کیونکہ یہ نیا ہے تو اس کو سپورٹ کریے میرے چینل کو سینی الیکٹونکس کو اور آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریے جن کو لگتا ہے کہ وہ سید کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں ہم بھی روج کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں بھٹ یہ ہے کہ میرا ایکسپیرینس ہے لیڈی لسی ڈی کے اندر کافی تو وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا تو جتنے نئے لوگ ہیں خاص کر کے ان سے انہی روگ دے میرا کہ وہ میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریے دوستو تو بہت بہت شکریہ